چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار موجزات عطا فرمائے اور جو ماننے والے تھے موجزات دیکھ کر مان لیا کرتے تھے چنانچہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور بتایا تو آپ نے صدیق اکبر نے پوچھا اے محمد مددلیل کوئی دلیل ہے تو آپ علیہ السلام نے دلیل بیان فرمائی پہلے آپ بات سمجھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارت کی غرض سے شام جایا کرتی تھی چنانچہ جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو اس سے کئی زمانہ پہلے وہ شام گئے ہوئے تھے تو شام میں انہوں نے خواب دیکھا تھا خواب دیکھ کر انہوں نے وہاں کے ایک راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس راہب نے یہ بتایا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی آنے والے ہیں تم ان کے وزیر ہوگے یہ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جب تک آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کسی کو بتایا نہیں صرف راہب جانتا ہے اور یہ جانتے تھے بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے پوچھا مت دلیل اس پر کوئی دلیل ہے کہ میں آپ کو نبی ماننو رسول ماننو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہارا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا جب آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی صدیق اکبر کے دل میں فوراً بات کر گئی اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ واقع میں راہب اور میرے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے جب یہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور یہ اللہ کے فرستادہ اور رسول ہیں اللہ کے طرف سے ان کو بتایا گیا اور فوراً کلمہ پڑا شدو اللہ علیہ اللہ تو یہ موجزات دلیل ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار موجزات اللہ تعالی نے دیئے ان تین ہزار موجزات میں تین بہت بڑے موجزات ہیں تین ایک تو میراج جو میراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کر بیت المقدس پھر آسمان اولہ پر ساتو آسمان پر پھر وہاں سے عرش الائی پر اللہ تعالی کے درواز میں پہنچے وہاں سے واپس آگئے اور رات پہ کچھ حصہ ہی گزرا تھا یہ اتنا بڑا موجزہ ہے یہ بہت بڑا موجزہ پھر دوسرا موجزہ جو دیا اللہ تعالی نے بڑا وہ ہے انشقاقِ قمر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکرے کر کے دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکرے ہو گیا قرآن میں تذکرہ یہ دوسرا بڑا موجزہ اور تیسرا بڑا موجزہ قرآن کریم ہے یہ ان تینوں موجزوں میں یہ سب سے بڑا موجزہ ہے یعنی اللہ تعالی نے تین ہزار موجزات میں سے تین موجزے بڑے دئیے ان تین بڑوں میں سے بھی سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے موسیقی موسیقی